اسلام علیکم دوستو میری آج کی ویڈیو سعودی عرب کے ویژن ٹوئنٹی تھرٹی کے پروجیکٹ کدیا سے متعلق ہے کدیا سعودی عرب کا ایک میگا پروجیکٹ ہے جس کا مقصد تفریح کھیل اور ثقافت کے لیے ایک عالمی مرکز بنانا معیشت کو مضبوط بنانا اور مملکت کے لوگوں کے لیے میار زنگی کو بڑھانے کی ایک بھرپور کوشش ہے کدیا میں مختلف قسم کے پرکشش مقامات ہوں گے جیسے کہ تھیم پارکز پرفارمنگ آرٹس سینٹرز کھیلوں کے مقامات ریس ٹریکس اور بہت کچھ توقع ہے کہ یہ منصوبہ 2030 تک دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مقام بن جائے گا اس منصوبے کا رقبہ 334 مربع کلومیٹر ہوگا جو کہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے بسیکلی کدیا کا نام اس علاقے کے نام پر رکھا گیا ہے جو جبل توائک کے مقام پر ایک شگاف بناتا ہے جو الیمامہ سے حجاز جانے والے ظاہرین کے لیے ایک تاریخی راستہ ہوا کرتا تھا اس منصوبے کا آغاز شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 2018 میں کیا تھا اور اس کی تعمیر 2019 میں شروع ہوئی تھی منصوبے کا پہلا مرحلہ 2023 جو کہ گزر چکا ہے میں مکمل ہو چکا ہے اور اس میں تقریباً فیوچر میں 45 انفرادی منصوبے مزید شامل کیے گئے ہیں دنیا کا سب سے طویل ترین جو سکس فلیک پارک ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے بیسیکلی قدیہ کو سعودی نوجوانوں کو تفریح تخلیقی صلاحیتوں اور تفریح کے نئے مواقع فرام کرنے کے ساتھ ساتھ نئی ملازمتیں پیدا کرنے اور ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو سب سے زیادہ سعودیہ پیسے کمارا ہے وہ آئل انڈسٹری سے کمارا ہے اور اس کے بعد وہ ٹورزم انڈسٹری سے کمارا ہے جس میں حاج اور عمرہ شامل جو قدیہ ہے بیسیکلی اس کا فوکس ہے وہ ای گیمنگ یا ای سپورٹس اسے کہتے ہیں اس پر رکھا گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ملٹی پلیئر گیمنگ انڈسٹری جو ہے یہ ایک بہت بڑا ریونیو جنریشن کا ایک قصہ بن چکا ہے اور اس کے ذریعے کلاڑیوں کو عالمی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے اور مقابلہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور آن لائن جو رابطے ہیں جس میں جو انٹرنیٹ کی اچھی فرامی ہے اس نے اس گیمنگ کی انڈسٹری کو بہت زیادہ فلرش کیا ہے جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ پبلیش ہوئی تھی اس میں تھا کہ جو گیمنگ انڈسٹری ہے وہ اٹس ایلف اکیلی وہ میوزک اور فلم انڈسٹری پوری دنیا کی فلم انڈسٹری اور میوزک انڈسٹری سے کہیں زیادہ کمانا شروع ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مزید اس سے آگے نکل جائے گی تو یہ آج کی ہمارے ویڈیو تھی کیدیا پروجیک کے بارے میں میرا خلاج کے لیے تنی کافی ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ